کیوں نہیں ہوتا یہ چیز آج سمجھانی یہ شعور کیوں نہیں ہوتا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس شعور کے اوپر بے شعوری کی بے شمار لیئرز چڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا ہم نے بہت سی زمین کی چیزوں میں خزانے پڑے ہوتے ہیں آئل ہوتا ہے منرلز ہوتے ہیں اور بہت بہت قیمتی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جن جن کنٹریز میں ہیں جو جو اللہ نے زمینی خزانے دیئے ہیں ٹریئرز دیئے ہیں پوری ورلڈ میں وہ سارے زمینوں کے نیچے ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ بات سمجھیں جتنے خزانے دیئے ہیں کسی ملک میں آپ روح زمین پر مشرق سے مغرب تک مجھے ایک ملک ایسا بتا دیں کہ وہ سارے خزانے ایسے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر بولیں ہوتے ہیں ڈگ کرتے ہیں وہ ادھر کینیڈا میں سالہ سال سے ڈگنگ کر 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 کے انہوں پورا شہر آباد ہوتا ہے ایسے ہزاروں لوگ ڈک کرتے ہیں تیل نکالنے کے لیے ڈگنگ کرتے ہیں سونا نکالنے کے لیے ڈگنگ کرتے ہیں باقی منرلز اور باقی قیمتی ٹریئرز نکالنے کے لیے خواہ پانی میں سمندروں میں ڈگنگ کریں خواہ ریگستانوں میں ڈیزرز میں کریں خواہ پہاڑوں میں کریں جہاں بھی کرتے ہیں ڈگ کرتے ہیں خزانہ ہمیشہ تہوں کے نیچے ہوتا ہے خزانہ بولیے بہت ساری لیئرز 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 تہ در تہ تہ در تہ اسی طرح ہے مجھے مغالطہ تو نہیں لگ رہا بولیے اسی طرح ہی ہے نا تہ در تہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی ملک میں اس سے مختلف بھی ہو تو مجھے ذرا خیال میں نہیں آ رہا ہے اس لیے پوچھ ایسا ہی ہے نا خزانہ کبھی ننگا نہیں ہوتا خزانہ ننگا نہیں ہوتا اور بندہ جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو ننگا ہے اس کے پیچھے بیگتے ہیں جو چیز ننگی ہے اس کے پیچھے دور تہ جو مخفی ہے ہیڈن ٹریئرز ہیڈن ٹریئرز وہ چکے نظر نہیں آتے وہ اس کی غفرت کی تہ میں رہتے ہیں اس میں زندگی برباد ہو جاتی ہے اس میں زندگی برباد ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس نے جو پہلا سبق دیا ہے نا فرسٹ لیسن ٹو ڈیویلپ دی ریلیشنشپ ویڈا المائیٹی اللہ پہلا سبق تعلق جوڑنے کا اپنی ذات کے ساتھ وہ بھی غیب کا انسین کا سبق دیا ہے اللہزین یؤمنون بالغیب ابتدا یہاں سے کی ہے کہ اگر کوئی مجھے تعلق جوڑنا چاہے کیا تعلق جوڑنا چاہے تو وہ اسے جان لینا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا میں غیب کے پردوں میں ملتا ہوں میں غیب کے پردوں میں جو لیئرز ہیں ہیڈن سیکریٹس میں ملتا ہوں ہیڈن سیکریٹس کے نیچے لیئرز and لیئرز and لیئرز of secrets and they are hidden ان کے نیچے ان تہوں میں مجھے you can find me بھریتالہ تو ہمیشہ چھپا ہی رہتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہاں اس کا بھی جواب وہ دیتا ہے ہاں جو مجھے پا لے اس کے لئے چھپا نہیں رہتا پھر وہ بے نکاب دیکھتا ہے وہ انتہان لیتا ہے کہ اس کے اندر اس کا جو نیت ہے اس کی intention ہے اس کی will ہے اس کی جو خواہش اور ڈیزائر ہے وہ اس میں کتنا sincere ہے اور کتنی effort کرتا ہے مجھے پانے کے لئے اس وقت تک تہدر تہ رازوں میں رہتا ہے جب ایک آدمی سچا ثابت ہو جائے اپنی محبت میں اپنی تلاش میں اپنی effort میں اس کو پانے میں سچا ثابت ہو جائے truthful جگہ جگہ قرآن مجید میں کسی چیز کو elaborate کر کے تو پھر فرماتا ہے یہی لوگ سچے ہیں پورا بیان کر کے کبھی کبھی قرآن مجید بات کو ختم کرتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ سچے لوگ ہیں اور پھر لوگوں سے کہتا ہے کونو ما السادقین تم بھی سچوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں سچائی کی سمیل آئے سچائی کا پتہ چلے شعور آئے کہ سچائی کیا ہے کہاں ہوتی ہے اسے کس طرح پاتے ہیں کتنی effort کرنی پڑتی ہے چرت کو پانے کے لئے تو سارے خزانے میں نے کہا تہ در تہ ہوتے ہیں وہ جو تہیں ہیں layers ہیں ہمارا شعور اللہ قریب ہے اللہ نہیں اس کی قربت کیا راز کیا ہے اللہ کی ذات نہیں اس کی قربت اس کی proximity of اللہ is nearness وہ جو nearness ہے وہ relationship that is the truth that remains hidden under hundreds and thousands of layers وہ جو layers ہیں بے شمار وہ انسان کے شعور کو جو اس کا شعور ہے اس کا conscience ہے اس کی جو awareness ہے اس کا جو perception ہے وہ اس کو نہیں پاتا اس truth کو اس کی nearness جو شخص کھدائی کرے اسی مل کو خزانہ ملتا ہے اور اسی قوم کو خزانہ ملتا جو کھدائی کرتے ہیں یہ جو اعتقاف میں بیٹھے ہیں یہ بھی دس دن کے لیے ڈگنگ کرنی ہے آپ کھدائی کے لیے ڈگ آؤٹ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے کون کتنی ڈگنگ کرتا ہے یہ اس کی اپنی طاقت اس کی حمد اس کی لگن ادھر سے آواز آ رہی کوئی سنتا بھی نہیں کسی کے کان میں ایسا سکہ ہے کان میں اس طرح کہ وہ آواز ہی نہیں سنتا ہم میں بہت لوگ ہیں ہم لوگ آواز بھی نہیں سنتے وہ جو آواز آ رہی ہے میں قریب ہوں آواز سنائی دیتی ہے نہیں نہیں سنائی دیتی کچھ ایسے ہیں جن کو دیتی ہے مگر سمجھ نہیں آتی کہاں سے آواز آ رہی سرگردائیں سمجھ نہیں آ جب آپ ڈک کرتے چلے جاتے ہیں ڈک کرتے 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 وہ خزانے تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر خزانہ مل گیا اگر آپ ڈک کرتے 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 وہ جو لیئرز ہیں وہ لیئرز کرتے جب آپ اس ٹریئر تک پہنچتے ہیں you reach the ٹریئر hidden under thousands of layers جب اس تک پہنچتے ہیں اور خزانہ ملتا ہے تو پھر آپ کو شعور ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ تو قریب ہے آپ یہ لفظ بھی بولتے ہیں جب کسی چیز کے قریب پہنچ رہے ہو شغل کر رہے ہوں تو کہتے ہیں بس قریب ہیں اب یہ عام common لفظ اب بالکل قریب ہیں بالکل قریب ہیں یعنی پہنچنے والے ہیں اور جب آپ ڈک کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں اور خزانہ نظر آ جاتا ہے یعنی اس کی قربت نظر آ جاتی ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جب تو پہلے اللہ بندے کے قریب تھا اور جب اس کی قربت جس بندے کو نظر آ جائے اور وہ اس کی قربت کو فیل کرنے لگے یہ نکتہ ہے وہ اس کی قربت کو بولیے فیل کرنے لگے ہی فیل ہز نیرنس ہی فیل ہز پریزنس فیل کرنے لگے اپنی لائف میں فیل کرنے لگے تو اس وقت بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جو ہی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا اللہ کا ولی ہونے کے لیے کسی فیملی کی ضرورت نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آرائی ہو یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گجر ہو یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جٹ ہو یہ شرط نہیں ہے کہ جیلم یمیر پور ہو بندہ جب افرٹ کرتا ڈگنگ کرتا وہ جو ڈگنگ ہے کیا ڈگنگ اس کو مجاہدہ کہتے وہ لیئرز کو ہٹانا کھدائی کرنا لیئرز کو ہٹانا درمیان میں دیکھیں جب آپ خدائی پہ جاتے ہیں تو زمین ہے اس میں مٹی بھی آئے گی پھر سخت مٹی بھی آئے گی لیئرز آئیں گی اس میں پتھر بھی آ جائیں گے پتھر آتے جائیں گے خدا جانے کیا کہ آئے گا مگر بعض اوقات آپ مجھے میں نے تو سنا ہے کہ بعض اوقات ہزار ہزار فیٹ یا دو دو ہزار فیٹ بھی ڈگنگ کرتے ہیں ایسے ہے جی کئی ہزار فیٹ تک میٹر تک بھی ڈگنگ کرتے ہیں اگر وہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تھکتے نہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو خزانہ ملتا ہے وہ جو ڈگنگ کا پروسس ہے اس کو وہ لیئرز کو ہٹانا ڈگ آؤٹ کرنا ہٹانا رکافتیں دور کرنا اور خزانے تک پہنچنا وہ لیئرز کیا ہیں جس کے اندر وہ شعور دب جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور مندے کو پتہ نہیں چاہیے یہ اتنا فاصلہ ہے وہ قریب ہے مگر ہم قریب نہیں ہیں وہ ہمارا ولی ہے مگر ہم اس کے ولی نہیں ہے ریلیشن ون سائیڈڈ ہے جب ہماری طرف سے وہ ریلیشن قائم ہو جاتا ہے تو فیکٹ اور ٹرث تو پہلے موجود وہ جڑ جاتا ہے وہ رکافتیں کیا ہیں وہ رکافتیں بتانا چاہتا ہوں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چودہ ہے اور پھر آیت نمبر پندرہ کو بھی پڑیں گے موسیقی